اسلام سے متعلق ہر طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے دینی معلومات چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی والے نشان کو ایک بار ضرور دبائیں تاکہ جب بھی ہم نئی ویڈیو ڈالیں وہ آپ تک پہنچ جائے بسم اللہ الرحمن الرحیم یزید پر لانت کرنا کیسا ہے بعض حضرات محرم کے موقع پہ ماہ محرم میں محرم کے مہینے میں یزید پر لانت کرتے رہتے ہیں فیس بک پہ ویڈس اپ وغیرہ پہ نیٹ وغیرہ پہ کچھ اشار وغیرہ لکھ کے کچھ تصویر وغیرہ بھیج کے کہتے ہیں اس پہ لانت بھیجو اور کمیٹس وغیرہ پہ لانت بھیجتے رہتے ہیں یزید پہ لانت بھیجنے کا کیا حکم ہے شریعت میں یاد رکھئے گا بلکل تفصیل کے ساتھ بتاؤں گا مقردیس میں آتا ہے حضرت عبداللہ بن عمر یعنی ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے یہ حدیث مستدرک حاکم میں حدیث نمبر 145 پہ اور مسنت بزار میں حدیث نمبر 6092 پہ اور العدب المفرد میں یہ امام بخاری کی کتاب ہے حدیث نمبر 309 پہ موجود ہے جس کا ترجمہ یہ ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا مسلمان کے لیے مناسب نہیں ہے مومن کے لیے یہ بہتر اور مناسب نہیں ہے کہ وہ لانت کرنے والا بنے حدیث میں آتا ہے حضرت سلمہ بن اقوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ کننا ادار این الرجول یلعنو اخاہو انہو قد اتا بابن من القبائر الموجم الاوسط میں حدیث نمبر 6664 پہ الترغیب والترہیب میں حدیث نمبر 4218 پہ موجود ہے مجموع زوائد میں موجود ہے حدیث نمبر 1309 کھول کر دیکھئے کہ حضرت سلمہ بن اقوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم کسی آدمی کو اگر دیکھتے تھے کہ وہ اپنے بھائی پہ لانت کر رہا ہے تو ہم یہ سمجھ جاتے تھے کہ یہ گناہ کبیرہ کے آخری دروازے تک پہنچ گیا ہے اب سمجھئے گا مسئلہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں یہ تو میری حدیث تھی میں نے حدیث پڑھی ہے یہ تو میری استدلات دلیلیں تھی اب سمجھئے جس پر لانت کی گئی ہے وہ مستحق ہے یا نہیں جیسا کہ ایک حدیث میں آتا ہے ابودعو صریف میں حدیث نمبر 4905 پہ موجود ہے اگر کوئی آدمی کسی پہ لانت کرتا ہے لانت بھیجتا ہے اب لانت آسمان کی طرف جاتی ہے پھر وہاں سے دوسری طرف اس انسان کی طرف لوٹتی ہے اگر وہ لمبی حدیثیں ہیں پھر اگر اس لانت کرنے والے نے جس پہ لانت کی ہے اگر وہ واقعی میں لانت کا مستحق ہے جس پہ لانت اس نے بھیجی ہے اگر وہ لانت کا مستحق ہے تو پھر ٹھیک ہے اس پہ لانت ہو گئی لانت کہتے ہیں ابھی یہاں آپ سمجھ لیجئے لانت کہتے ہیں اللہ کی رحمت سے دور کر دینے کو یعنی دھدکار دینے کو اللہ کی رحمت سے ہٹا دینے کو یہ لانت کہتے ہیں بہرکیف یہ ارز کر رہا تھا کہ اب اگر وہ لانت کا مستحق ہے تو ٹھیک ہے اگر وہ جس پہ لانت کی گئی ہے اگر وہ انسان لانت کا مستحق نہیں ہے تو لانت لوٹ کر اس لانت کرنے والے پہ آ جاتی ہے خود لانت کرنے والا لانت کا مستحق بن جاتا ہے یہ ابو دعوت صریف میں حدیث موجود ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یزید پر لانت کرنے کے متعلق میں بالکل صاف الفاظ میں اور سراحت کے ساتھ بتاؤں گا کہ یزید پہ لانت کرنا یہ ایمان سے کوئی تعلق نہیں رکھتا ہے یعنی ایسا نہیں ہے کہ جو یزید پہ لانت کرے گا وہی مسلمان ہے اور جو یزید پہ لانت نہیں کرے گا وہ گنہگار ہے یعنی یزید پہ لانت کرنا کوئی شریعی حکم نہیں ہے کہ شریعت کے طرف سے حکم ہو کہ یزید پہ لانت کرو یزید پہ لانت کرو شریعت کا حکم ہو ایسا کوئی شریعی حکم نہیں ہے اب سمجھیں جب شریعت کا حکم نہیں ہے تو اس معاملے میں خام خواہ نہیں پڑنا چاہیے اگر واقعی میں لانت کا مستحق ہے یزید ہم تو جانتے نہیں ہیں واقعی میں یزید جو ہے لانت کا مستحق تھا یا نہیں تھا بلکل سراحت کے ساتھ لانت کا مستحق ہونا ثبوت نہیں ملتا ہے ہاں بعض علماء نے لانت کی ہے بعض علماء نے ناجائز قرار دیا اور ایمان لانت علی یزید پر معلق نہیں ہے کہ یزید پر لانت کرنے والا ہی مسلمان ہے ورنہ اس کے علاوہ مسلمان نہیں ہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے اب یہاں پر آپ یہ سمجھئے کہ جو دل کا تعلق ہے کہ ایمان کا تعلق ہے یہ دل سے ہے اب آپ کو بلکل سراحت کے ساتھ میں انشاءاللہ بتاؤں گا اور میری اس کے مطالعے کے مستقل ویڈیو آئے گی کہ یزید کافر ہے یا نہیں اس کے مطالعے میں دلائل سے گفتگو کروں گا یہاں پر آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یزید کے کفر کے مطالعے کوئی سریح اور صحیح روایت موجود نہیں ہے کہ یزید کافر ہو لہٰذا اگر کافر نہیں ہے تو مسلمان ہے ہاں ہم یہ نہیں کہتے کہ وہ سچا پکا ایمان والا ہے وہ بلکل سچا پکا مومن ہے یہ بھی نہیں کہتے ہاں کافر بھی نہیں کہتے اسی لئے یزید پہ لانت نہیں کیا جائے یزید پہ لانت سے آپ بچیں کیونکہ یہ کوئی ضروری کام نہیں ہے اگر یقین رکھیں میں نے حدیث پیش کی ہے اگر آپ یزید پہ لانت کرتے ہیں یزید اگر لانت کا مستحق نہیں ہے تو لانت کے مستحق آپ بن جائیں گے اسی لئے آپ اس میں توقف اختیار کریں یزید پہ لانت مت کرئے اور یزید پہ لانت کرنے والوں کو آپ بتائیے کہ یزید پہ لانت کرنا شلان کوئی ضروری کام نہیں ہے کہ یزید پہ لانت کرنا ضروری ہے یا ایوان کا حصہ ہے ایسی کوئی بات نہیں ہے تو آپ کا بھلا قسم ہے آپ وہ سوچئے آپ کی بھلائی قسم ہے آپ کی بھلائی اسی میں ہے کہ آپ یہاں توقف اختیار کریں یزید پہ لانت سے بچیں کیوں کیونکہ یزید پہ لانت کرنے سے اگر وہ حقیقت میں لانت کے مستحق تھا تو ٹھیک ہے اور تھا یا نہیں تھا اس کے مطالق کوئی سریح کوئی صحیح روایت موجود نہیں ہے کفر کے مطالق اسی لئے ہمیں بچنا چاہیے یزید پہ لانت کرنے سے ہمیں بچنا چاہیے کیونکہ اگر وہ لانت کا مستحق نہیں ہو کیونکہ دل کا حال کون جانتا ہے کیونکہ اس کے کفر پہ کوئی سریح روایت موجود نہیں ہے لہٰذا ہم کو چاہیے کہ ہم اس سے بچیں ورنہ اگر وہ لانت کا مستحق نہیں ہوگا تو لانت کا مستحق کون ہو جائے گا آپ ہو جائیں گے اسی لئے آپ کی بھلائی اسی میں ہے کہ آپ اس معاملے پہ توقف اکتیار کریں گے یزید پہ لانت سے بچیں یزید پہ لانت کرنا علماء نے لکھا ہے کہ جائز نہیں ہے بعض نے تو یزید پہ لانت کی ہے یزید پہ لانت کرنے کی اجازت دی ہے یہ اہل سنت والجماعت کا متفقہ فیصلہ نہیں ہے بلکہ بعض امام احمد بن حنبل نے اجازت دی ہے اور بعض فقائے نے اجازت دی ہے لیکن جمہور جدر زیادہ علماء ہیں جدر علماء کی کسرت موجود ہے جمہور علماء اکرام جمہور اہل سنت والجماعت کا مسلک یہی ہے کہ یزید پہ لانت کرنے سے آپ بچیں ورنہ اگر یزید مستحق نہیں ہوگا تو آپ مستحق ہو جائیں گے آپ لانت کی حقدار بن جائیں گے اسی لئے آپ اس سے بچیں علماء نے لکھا ہے یزید پہ لانت کرنا جائز نہیں ہے اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح مسئلہ سمجھنے کی توفیق اطاف فرمائے آمین یا رب العالمین اصلاح امت کے لئے یوٹیوب پر چلایا جانے والا ایک انوکھا اور لا جواب چینل جس کا نام دینی معلومات ہے آپ اس دینی معلومات چینل کو سبسکرائب کریں گھنٹی والے نشان کو ضرور دبائیں سے فائدہ یہ ہوگا کہ ہم جب بھی کوئی نئی ویڈیو ڈالیں گے وہ آپ تک پہنچ جائے گی چینل کی ہر ویڈیو آپ اپنے چینل پہ ڈال سکتے ہیں یعنی کاپی رائٹ نہیں آئے گی اور اگر وارسپ گروپ میں شامل ہونا چاہیں تو ایڈ لکھ کر آپ اپنے وارسپ نمبر سے دیئے گئے نمبر پہ میسج کریں نیز اس دینی معلومات چینل میں آپ کو اسلام سے متعلق ہر طرح کی ویڈیوز ملیں گی